اعوذ باللہ من الشیطان اللین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبتو للمتقین والجنتو للمواہدین والنار للعسین والسلاتو والسلامو علی شرفو الانبیاء و مرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا بالقاسم محمد والیتیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتقبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ و ایوحق الحق میں نے اپنی مجلس کے عنوانِ کلام قرار دیا ہے جس میں خدا بندِ عالم قرآنِ مجید میں اشارت فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے بے کلماتے ہی یعنی اپنے کلمات کے ذریعے سے وَيَكْتَعَدْ عَبِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی سئی و کوشش کو منقطع کرے بلکہ ان کو سفے ہستی سے مٹا دے گویا خدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ حق حق ثابت ہوگا تو کلمات کے ذریعے سے اور باطل نست و نابود ہوگا تو کلمات کے ذریعے سے اور کلمات سے مراد محمد والے محمد ہیں جن کی بدولت ہر زمانے میں حق حق ثابت ہوا باطل نے ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کی مگر یہ حق کا کمال رہا کہ اس کو جتنا دبایا گیا وہ اتنا ہی اُبر کے سامنے آگا اور دبتا بھی کیسے اس لیے کہ یہ کسی انسان کا ارادہ نہیں جو مٹی بھی مل جائے یہ اللہ کا ارادہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق حق ثابت کروں گا تو کلمات کے ذریعے سے قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب جس نے کفر و ایمان کی حدے بتائیں وہ کتاب جس نے اسلام اور شرک کے درمیہ حد تا فاصل خیچا وہ کتاب جس نے مومن اور کافر کا تاروخ پیش کیا وہ کتاب جس نے منافق کے چہرے سے نفاق کی چادر اتار کے ٹھیک دی وہ کتاب جس نے اس بات کا لحاظ کبھی نہیں کیا کہ مومن کس گھر میں ہے اور کافر کس گھر میں ہے بلکہ اس کتاب نے کسی مومن کے گھر میں کافر کو دیکھا تو تبیت ادا ابھی لہب کہہ دیا اور دشمنہ نے خدا فیرون کے گھر میں کسی صاحب ایمان کو دیکھا تو جنت کی خوشکبری سنا دی صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم رشتہ اور ناکوں کی بنا پر کسی انسان کو مومن یا کافر نہیں کہتے بلکہ اس کے الہی مقصد کے تحت اس کے کام کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں اور اگر اس کا کوئی کام کسی نبی یا ولی کی جان بچانے کے سلسلے میں ہے تو ایسے ہر انسان کو ہم مومن کہتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت سرواد بھیجئے محمد و آل محمد لہذا سب سے پہلے جس کا تعرف پر مجید کے ساتھ پیش ہوا وہ فیرون کے دربار میں فیرون کے خاص آدمیوں میں سمجھا جاتا تھا ہر فیرونی اسے اپنا ہم عقیدہ اور ہم مذہب سمجھتا تھا حد یہ ہے خد دعوائی خدائے کرنے والا فیرون بھی اس بات سے ہم جان تھا کہ یہ اسکین جو ہے یہ میرا پرستار نہیں ہے بلکہ دل سے کسی اور کو خدا مانتا ہے یہ پتا کب چلا دیکھئے توجہ فرمائیے گا بس تمید ختم کر رہا ہوں یہ پتا کب چلا جب فیرون کے دربار میں موسیق کے قتل کا مشورہ ہونے لگا تو یہ مومن آل فیرون یعنی اسکین بھی وہاں موجود تھا مشورہ تمام ہوا دربار برخواست ہوا اب یہ خاموشی سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ جناب موسیق کی طرف چلا اور جا کر بولا موسیق جتنی جلدی ہو سکے مصر کو چھوڑ دو اس لیے کہ فیرون کے دربار میں تمہارے قتل کا مشورہ ہونے لگا ہے اے میرے سرکار میں کیسے نہ پڑھو جیسے ہی اس نے موسیق کے عباست کا انتظام کیا قرآن نے فاراں آواز دی آج سکھ وہ آواز قرآن میں موجود ہے اچھا کہاں ہے قرآن کا پڑھنے والا پکتہ مسلمان ارے کبھی تو دور کرے گا اس آواز پر جیسے ہی اس نے موسیق کی عباست کا انتظام کیا فوراں قرآن نے آواز دی اشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجل المومن الملان فرانا یدما ایمانہو وہ ایک مرد مومی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا دیکھئے اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی علی کا نعرہ لگے تو نعرہ دو روحات بلند کر کے لگے کیونکہ بھائیہ اس نعرے سے کیونکہ اس نعرے سے ایک شفا جڑی ہے اب یہ نعرہ کوئی عام نعرہ تو ہے نہیں یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو آدم نے لگایا تو توبہ قبول ہوئی یونس نے لگایا تو وقت میں بہائی سے آزاد ہوئے عیسیٰ نے لگایا تو کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی آرزو ہوئی موسیٰ نے لگایا تو کوہیتور پہ جلوہ دیکھا ابراہیم نے لگایا تو آنگ گلزار ہوئی نو نے لگایا تو کشتی پار ہوئی اور سنیے سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو سلمان نے لگایا یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو ابوزر نے لگایا جو کمبر نے لگایا جو مقداد نے لگایا چو لگایا کیونکہ شفا ہے ایک بات حقیقت ہے بتاتا ہوں تم کو گرتا ہے مرد میدہ میں موالج نہیں گرتا اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے نعرہ پہ علی کے تازندے کی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا نعرہ حادری زہرہ کے شوہر زہرہ کے شوہر حسنین کے بابو کی ماں کا سمندر ایک عرش بری پر نعرہ دری جیسے ہی اس نے موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا فوراں قرآن نے آواز دی آج تک قرآن میں آواز موجود ہے رجل مومنن منانے فیرونہ یدو ما ایمانہو وہ ایک مرد مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا حالانکہ کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں تھا فیرون کے دربار میں خلزم خلہ خرارے توہید کرنے کی گنجائش نہیں تھی مگر جیسے ہی اس نے موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا قرآن نے اسے مومن کہہ دیا اور دنیا کے سارے مسلمانوں نے مل کے اسے مومن مان لیا آیا دنیا کے سارے مسلمانوں نے مل کے بھئیہ پکے مسلمانوں نے مل کے اسے مومن مان لیا میرے سمجھ میں نہیں آدھی بات کتنے تعطب کی بات ہے کہ جو صرف 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 موسیٰ کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ دے دے وہ تو مومن مان لیا جائے اور جو پچاس برس تک رسول کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے اور زوج cotہ موسیق کنے موسیق name امان کامی را quero امان کامی را موسیقین موسیقا 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 یعنی حسکین کا ایمان اگر ابو طالب کی طرح سے کامل ہوتا جس کو مسلمانوں نے مومن مان لیا تھا اگر اس کا ایمان ابو طالب کی طرح سے کامل ہوتا تو کبھی بھی موسیقا موسیقا کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ دیتا نہیں ارے کبھی بھی موسیقا کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ نہ دیتا بلکہ سینہ ٹھوکتے کیا تھا موسیقا موسیقا اس کے جذبے کو دیکھتے شیئر پڑھوں گا ازاداروں کے ٹگڑوں پر پلی ہے جن کی اولادیں انہی کو نام حیدر ذرا اچھا نہیں لگتا ازاداروں کے ٹگڑوں پر پلی ہے جن کی اولادیں انہی کو نام حیدر ذرا اچھا نہیں لگتا خصور ان کا نہیں بھائی یہ فطرت کا تقاضہ ہے جو بدصورت ہوتے ہیں انہیں آئین اچھا نہیں لگتا موسیقا 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 اللہ نے بنایا تھا اس کے لئے کا نام ہی ہے ابو طالب چشم رزالت کے فالوس کا نام ہی ہے ابو طالب اپنے ایمان کو دل میں چھپانے والے پیشوا کا نام ہی ہے ابو طالب اور یہی چھپا ہوا ایمان ابو طالب جب مجمع عام میں پہنچا تو قلع ایمان بنا اور جب بیٹا قلع ایمان بنا تو ابو طالب نے آواز دی مسلمانوں تم آج تک اپنے گھر میں ایمان کی شمع بھی روشن نہ کر سکے اور میرا کمال دیکھو کہ میں نے تہرہ رجب کو قابے کے نورانی محل میں ایمان کی وہ شمع روشن کی جس کی روشنی آج بھی قائم ہے مسلمانوں میرے ایمان کی فکر تو چھوڑو مگر میں ابو طالب تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس بات کا جواب دو کہ اگر تم میرے پالے ہوئے محمد کے سائے میں چند منٹ بھی آکے بیٹھ جاؤ تو تم تو صحابی بن جاؤ اگر تم میرے پالے ہوئے محمد کے سائے میں چند منٹ بھی آکے بیٹھ جاؤ تم تو صحابی بن جاؤ اور یہ محمد برسوں میرے سائے شفقت میں پروان چردہ رہے اور میں کافر نہ جاؤں سرواد بھیجئے محمد میاں دیکھئے تو کیسی ناانصافی ہے اس لیے کہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی پکے مسلمان نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہو ابو لہب رکھئے ابو جہل رکھئے کہا نہیں کیوں کہ صاحب ابو لہب کافر تھا اچھا ابو لہب کافر تھا اس لیے کسی پکے مسلمان نے آج تک اپنے بچے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا لیکن اگر ابو لہب ہوتا مسلمان تو ہر مسلمان بڑے فقر کے ساتھ اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھتا تو وہے ابو طالب کو کافر کہنے والے پکے مسلمان پہلے اپنے گھر کے آنگن میں تو جھاک کے دیکھ لے کہیں تیرے بچے سے ابو طالب ایمان صاحب اتنا ہو جائے اس لیے کہ ابو طالب تو کنیت ہے نام دو عمران ہے بھائی مجھے مصرے یاد آگئے خدا کی غصر مصرے یاد آگئے شیئر سنیا بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے ان فضاؤں میں ہے سردار جنہ کی خوشبو لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب ان فضاؤں میں ہے سردار جنہ کی خوشبو لے جلو مجھ کو محلے میں ابو طالب کے اور پوچھو قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں پوچھو قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں مصفہ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے پوچھو قرآن کی آیت سے پوچھو قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں مصطفیٰ کان ہے رشتے میں ابو طالب کے اپنی آگوش میں اسلام کو پالا اس نے تم مسلمان ہو صدقے میں ابو طالب کے تم مسلمان ہو صدقے میں ابو طالب کے اور دیکھیں شیئر پیش کر رہا ہوں تم مسلمان ہو صدقے میں ابو طالب کے بارہ سورہ یوسف نے بلائے لی ہے ایسے سنو گے بارہ سورہ یوسف نے بلائے لی ہے کس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے بارہ سورہ یوسف نے بلائے لی ہے کس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے اور ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے ایک معصوم ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے چودہ معصوم ہے کنبہ میں ابو طالب موسیقی کیا حسین، یا کہتی جے حسین، یا یہ کیا حسین، یا کہتی جے حسین، یا یہ کیا حسین۔ ارے کس کو کافر کہہ رہے ہو ذرا سوچو تو وہ جو اسلام کا مرسلِ عظم ہے وہ جو رسالت کا مربی ہے وہ جو امامت کا سرچشمہ ہے وہ جو باقائے دین کا زامن ہے وہ جو حفاظت کا ذمہ دار ہے جس کا دامن فضیلتوں سے مالا مال عزت و جہاں کا یہ مرتبہ کے عرب کا سردار ایمان کی انتہا یہ کہ کل ایمان نور نظر تہارت ہو پاکستگی کا یہ عالم کے بنا امامت آگوش مبارک کی زینات ارے اتنی فضیلتوں کے باوجود دشمانہ نے دین کہتے ہیں ماذا اللہ ابو طالب کافر ہے تو اے ابو طالب کو کافر کہنے والے پکے مسلمان تیرے اس طرح ابو طالب کو کافر کہنے سے ابو طالب کا کچھ نہ مگڑا جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے اسی بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے اور کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی عقاد بتا دی تو میاں خدا کی قسم جہاں اٹھا کے دیکھئے ایمان ابو طالب پر بحث سل رہی ہے جو دیکھو ابو طالب کے ایمان کے پیچھے پڑھائے ہاتھ دوڑ کے حالکہ یہ عالم اسلام میں بہت سی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں اگر اس مجمع میں سے کسی ایک انسان نے عالم اسلام کا کوئی ایسا بینر دیکھا ہو کہ جہاں عالم اسلام میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان کے باب دادوں کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی دیکھا ہو تو لاؤ جتنی بڑی بڑی اب جو میں کہہ رہا ہوں اسی کا تو ذمہ دار ہوں جو آپ سمجھ رہے اس کا ذمہ دار توڑی جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں دیکھا ہو تو لاؤ لیکن نہیں بس ہر ایک کو ایمان ابو تعلیم کی فگر ہے کہ ایمان نہیں لائے تھے کلمہ پڑا ہی نہیں تھا بس ایک مرتبہ روح ابو تعلیم نے سنا اور سننے کے بعد کہا مسلمانہ اپنا کلمہ اپنے پاس رکھو اپنا کلمہ اپنے پاس رکھو کروڑوں مرتبہ کلمہ پڑھ کے محصوم پیترہ کر سکے چلے ہم مجھ سے مقابلہ لگانے سلاوات بھیجئے محمد والے محمد یہاں پہ مجھے فقری میڈی چاہتا کہ شیر یاد آرہا ہے علی کے باپ کو کافر کہہ رہا ہے مگر علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے سلاوات بھیجئے محمد والے محمد سلاوات بھیجئے سلاوات بتا کے بھول سے جب سامنا ہو جائے گا ہرملا تو بس ایک پلولہ پتا ہو جائے گا اور قائدہ شبیل کا ساری دنیا میں پڑھتے رہو تو مومن آل فیرون نے موسیٰ کی حفاظت کی رجل کہایا قرآن نے رجل مرد تھا مرد اور مرد بھی کیسا مرد مومن مرد منافق نہ تھا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا حالانکہ ایک ایم تھا ایک ایم تھا مگر اللہ نے اس ایم کو ہنر کہہ کے پیش کیا اس لیے کہ نبی کی حفاظت کرنا اللہ کی نظر میں قابل مضمت نہیں ہے قابل تعریف ہے مومن آل فیرون یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہیں مومن آل فیرون اس کنٹرول کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے فیرون خدا بن گیا صاحب اولاد نہ بن سکا اس لیے کہ اگر صاحب اولاد بنتا تو نبی کیسے بنتے اچھا چھوڑیے دربار کی بات کو چھوڑی آئیے اندر کی بات کرتے آسیا زبردستی کے بنے ہوئے خدا کے گھر میں فیرون کے ساتھ بیٹھی دنیا کے نظاروں میں مدھوش ہے کہ کبھی ایک صندوق پانی کے تیز دھارے کو کارتا ہوا الٹا چلا آسیا کی نظر پڑی دیکھ دیکھ وہ کیا آ رہا ہے کہا ہاں آ تو رہا ہے کچھ کہاں آ رہی ہے تیری موت کسر کی دیوار سے آ کر صندوق لگ گیا اب کہا چلیے چل کے دیکھتے کہا ہاں ہاں چلو اب باحثیت مرد کے پہلے میں لہٰذا آگے بڑھا آگوش پھیلائی جیسے ہی آگوش پھیلائی صندوق ایک جھکولے کے ساتھ پیچھے آٹا وہ بھی در کے پیچھے آٹا جیسے ہی وہ در کے پیچھے آٹا صندوق پھر ایک جھکولے کے ساتھ آگے آیا اب جیسے ہی صندوق جھکولے کے ساتھ آگے آیا یہ اس کو لینے کے لئے پھر آگے بڑھا صندوق پھر ایک جھکولے کے ساتھ پیچھے جب تین مرتبہ یہ عمل ہو گیا آسیہ نے دیکھا دیکھنے کے بعد بولا تو ہٹ میں نکالوں گی لہٰذا جناب آسیہ آگے بڑھی آگوش پھیلائی روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب آسیہ نے آگوش پھیلائی صندوق ایک جگولے کے ساتھ آگے آیا اور آکھ جناب آسیہ کے آگوش میں رکھا گیا روایتوں میں ملتا ہے دیکھئے میرے سرکار باطل نے تین مرتبہ کوشش کی کہ ہماری آگوش میں آ جائے باطل نے تین مرتبہ کوشش کی کہ ہماری آگوش میں آ جائے مگر حق نے باطل کی آگوش میں جانے سے انکار کر دیا مگر چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ جیسے ہی آسیہ کی شکل میں حق آگے آیا حق نے حق کو پہچان کے حق کی گود میں جا کے حق عطا کر دیا سروا بھیجئے محمد و آرمان اب جو کھولا صندوق تو ایک چاند سا بچہ ایک درے بے بہا ہے اولاد تھی نہیں کہا خوبصورت بچہ ہے میں تو پالوں گی فیران بولا میں تو قتل کروں گا اس لیے کہ نجومیوں میں نے خبر دی تھی کہا کیوں بچے کے پیچھے پڑھا ہے رہے گا تو محل میں جائے گا کہا پلے نے لہٰذا جناب موسیٰ پالے گئے روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ فیران نے جب بھی جناب موسیٰ کو گود میں اٹھایا ہے تو داڑی پگڑی رہا دیا چماچا ہسنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر میں بچے کا ہاتھ تھا باطن میں نبی کا ہاتھ تھا اتنی زور کا تماشا مارا کہ خدای کو زلزلہ آیا کہا میں تو قتل کروں گا کہا تو فر وہی پیچھے پڑھ گیا قتل کروں گا کہا تماشا میرے لگا ہے پھر لہٰذا وہ امتحان کی منزل آئی مجھے پڑھنا نہیں ہے پڑھنا کچھ اور ہے لہٰذا جناب موسیٰ پالے گئے اور جب جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو پال دیا تو اب جستے دعا بلند کی کہ پروردکار میں نے تیرے نبی کو پال دیا میں نے تیرے نبی کی پرورش کی اب میرے لیے جنت میں گھر بنا دیکھئے دعا آسیہ کا قرآن مجید میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آسیہ کے لیے جنت میں گھر بنایا اب یہ آپ کا منظمی فریضہ ہے کہ آپ گھر جائیے چیک کیجئے قرآن مجید کھولیے اٹھائیس میں پاری کی آخری آیا جا کے چیک کی دیئے اٹھائیس میں پاری کی آخری آیا تمہیں دعا آسیہ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آسیہ کے لیے جنت میں گھر بنایا یا کوئی پکہ مسلمان نکل کے سامنے آئے اب بولے دعا آسیہ خبول ہی نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو خدا آسیہ سے پوچھو آسیہ تم نے ایسا کونسا عمل کر دیا جو اللہ نے تمہیں لے جنت میں گھر بنوا دیا آسیہ نے سنا سننے کے بعد کہا نادان ہر موقع اور محل قلم قلعہ قلمہ پڑھنے کا ہوتا نہیں ہے ارے یہ میرا کمال کم ہے کہ میں نے نبی کو پا لیا میں نے نبی کی پرورش کی اس لیے کہ اگر میں نہ ہوتی تو نبی کو پالتا کون اگر میں نہ ہوتی تو حضرت شویب کے گھنٹک پچھاتا کون اگر میں نہ ہوتی تو کوہدور پر مراج نہ ہوتی اور سن موسیٰ موسیٰ ہوگی جاتی تو کبھی کریم اللہ نہ کہلاتے موسیٰ کے سارے سچے دعویداروں پر میرا احسان ہے موسیٰ کے سارے ماننے والوں پر میرا احسان ہے کہ میں نے موسیٰ کو پال دیا اور اپنے لئے اللہ سے جنت میں گھر بنوا لیا مسلمانوں آسیا نے موسیٰ کو پال کے اپنے لئے اللہ سے جنت میں گھر بنوا لیا تو جو فقر ہے موسیٰ کو پالے اس کو تو تم جنت میں جانے بھی نہیں دیتے بھائیہ یہ کیا مسئلہ ہے تو چھوڑو دنیا والوں کو چھوڑو مسلمانوں کو چھوڑو آسیا کا خود عبدالیب سے پوچھتے ہیں اے عرب کے بیتاج بادشاہ اے قل ایمان کے باپ اے قعب کے متولی آسیا نے موسیٰ کو پال کے اپنے لئے اللہ سے جنت میں گھر بنوا لیا آپ نے فقر موسیٰ کو پالا ہے آپ بھی دعا کیجئے اللہ آپ کے لئے بھی جنت میں گھر بنوا لائے گا لوے ابو تعلیم میں سنا سننے کے بعد کہا کیا تو مجھے اتنا کم حوصلہ سمجھتا ہے کیا تو مجھے اتنا کم ظرف سمجھتا ہے جو اتنی چھوٹی سی دعا کر دو اگر میں نے اپنے لیا اللہ سے دعا کر کے جنت میں گھر بنوا بھی لیا تو مجھ میں اور حبیب اللہ میں کریم اللہ میں فرق کیا رہ جائے گا میں مانگوں گے نہیں ارے خود مالی کو مختار ہے جو مرضی دے دیں معمومہ نہیں تو بس پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو جوڑ لے میں بھی اپنے ہاتھوں کو جوڑتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ جائے آسیہ علیہ موسک کو پال کے تُو نے اس کو جنت میں گھر دیا مگر جس نے تیرے رسول کو پالا ہے محمد کو پالا ہے تعاق کو پالا ہے یافین کو پالا ہے مدسر کو پالا ہے مزمل کو پالا ہے ستاج کو پالا ہے کیا اس کو جنت میں گھر نہیں دے گا آواز ہے قدرتائی میں گھر دیا بلکل دیا بے شک دیا گھر دیا مگر ایک گھر گھر دیا مگر ایک گھر مگر جس نے میرے رسول کو پالا ہے میرے حبیب کو پالا ہے میرے تحا کو پالا ہے میرے یافین کو پالا ہے میرے مدسر کو پالا ہے میرے مزمل کو پالا ہے میرے ستاج کو پالا ہے اب ایک گھر ایک حصہ ایک جس ایک محل دینے کی بات نہیں ہے بلکہ اب میری مشیحیت کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اب اپنی پوری جنت بطور جاگیر اس کے گھرانے کو دے دوں اور نبی سے علوان کروں نبی دنیا میں جاؤ اعلان کرو حسین حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے سنیے سنیے نبی دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد اعلان کیا کہ حسین حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے پس ایک مرتبہ روحہ ابو طالب سنا اور سننے کے بعد آپ مسلمانوں میرے ایمان کی فکر تو چھوڑو مسلمانوں میرے ایمان کی فکر تو چھوڑو اس لیے کہ جنت میرے پوتوں کو جاگیر میں مل گئی تم اپنا ٹھکانہ ڈھوٹا ارے جب اس آلت کا دھرک نازک تھا کوئی پالنے والا نہ تھا پروان چڑھانے والا نہ تھا تو یہ نازک درک سائے ابو طالب میں پروان چڑھتا رہا جو جو لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے گئے وہ لہابی بنتے گئے اما چند دن کے موسیٰ تو نجیس ہاتھ سے اگزہ نہ کھائے اور میں نجیس ہاتھ سے اگزہ کھالوں گا تو پھر ادبارن ابو وطی کون رہے گا نہیں سمجھے میں چاچا کے گھر پہنچا میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور سی ہشتا ہوں چاچا کہتا ہے بیٹھنا مت میں نے کہا کیوں کہا نجیس ہے پیاس لگ رہی ہے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ چھونا نہیں میں نے کہا کیوں کہا نجیس ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حادی انسان بھی پاک چیز کو نجیس چیز میں رکھنا گوارا نہیں کرتا پڑھئے قرآن ارے پڑھو قرآن کہا کہا اے طیب و طاہر نبی اے پاک و پاکیزہ نبی میرے سمجھ میں نہیں آتا جس کو وہ طیب و طاہر کہہ دے جس کو وہ پاک و پاکیزہ کہہ دے اس کو نجیس گھوٹ میں کیسے پڑھ لے دے گا صلابات بھیجئے محمد وہاں ہے محمد چار مصرے یاد آگئے اور یہی سے اپنے بیان کو مور دے دوں گا کیونکہ وقت بھی ہو گیا سلا ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں سلا ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب سلا ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب اور فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغز نہ رکھ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں وہ محمد کی پرورش کا انہیں ہوئی انہیں ہلی ہلی فلک مولا ہوئی مولا جو حلی کے نام کر آنا آگائے گا بس باہی جنت میں جائے گا جو نہیں لگائے گا بادہ جو ہی کر جائے گا مجھنا رکھا جتاں دی سوال کل نورا نورا بھرنی نورا بھرنی نورا بھرنی اس اہلِ ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے یہ نعرہِ حیدر نہیں ہوتا پہ تمہارے یہ ماں کی تہارت کا اثر ہو اگر ابو طالب کی اگر ابو طالب کی قربانیوں کو جمع کرو گے نا تو کربلا کی کتاب بن جائے گی یہ جو کربلا میں خون بہ گیا کس کا خون بہ گیا یہ ابو طالب کا خون بہ گیا یا تو یہ کہو کہ کربلا کی جنگ موجزے سے جیتی ہے یا پھر یوں کہو کہ خون سے جیتی ہے اور اگر خون سے جیتی ہے تو خون کا رشتہ ددھیا سے چلتا ہے نہ نیا سے نہیں چلتا اب جو شیر سنانے والا ہوں اب تک کے سنائے میں سارے ایک طرف یہ ایک طرف پلہ اس کا بھاری ہوگا جو سنانے جا رہا ہوں کربلا کی جنگ میں شرکت شرکت ابو طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے بیٹے ہیں ساقیہ کوثر کوتے ہیں سردارے جنا اب تو ثابت ہو گیا جنت ابو طالب کی ہے یہ جو کربلا میں وفا نظر آتی ہے یہ ابو طالب کی وفا ہے جو ابباس کی شکل میں وفا نظر آتی ہے یہ ابو طالب کی وفا ہے بس میرے دوست میں آپ کو آج جناب فاطمہ زہرہ کے حوالے سے وہ مسائف سنانا چاہتا ہوں جو اکثر اسی حول میں بیٹھ کے میرے بابا بہت بڑا کرتے ہیں آپ ایمان سے بتائیے کہ کیا عمر پائی ہے بی بی نے دلوں پہ ہاتھ رکھیے بتائیے اٹھارہ برس اور یہ جو اٹھارہ برس کی عمر پائی ہے نا بی بی نے اس میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ بی بی نے کبھی پیڑ بھر کے کھانا بھی اور یہ جو اٹھارہ برس ہے یہ اس میں سے نا سال شوہر کے گھر میں گزارے ہیں اور نا شوہر بابا کے گھر میں گزارے ہیں کیسے گزرے یہ وقت سن لیجئے بس پیغمبر کی بیٹی ہے مسلح عبادت پر بیٹی ہے زبان پر تذبیع و تحلیل کے آوازیں ہیں کہ کسی نے تکل باب کیا پوچھا کون آوازہ یتیم ارے یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے میرے والد مروم مولا سرکان مہدی پڑھا کرتے تھے کہ یتیم ہمیشہ دیکھنے والے ہاتھ کو دیکھتا ہے اس لیے شریعت کا خون ہے کہ کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا کہا بیٹے دروازہ کھلا ہے اندر آجا بچہ اندر آیا آ کر کہا اے پیغمبر کی بیٹی میں تین دن سے بھوکا ہوں اے پیغمبر کی بیٹی میں نے تین دن پہلے کچھ کھایا تھا میری ماں مزدوری کرتی ہے اپنا پیٹ بھی پالتی ہے میرا پیٹ بھی پالتی ہے مگر اے پیغمبر کی بیٹی تین دن سے میری ماں بیمار ہے اے بی بی میں نے تین دن پہلے کچھ کھانا کھایا تھا اور جب مجھ سے بھوک پرداشت نہ ہوئی تو میں نے اممہ سے سوال کیا اممہ کوئی ایسا مددگار ہے جو میری بھوک پٹا دے تو اممہ نے کہا بیٹے ایسا کون ہے جو تیری بھوک مٹائے گا لیکن جا رسول کی بیٹی کے نام سے معلوم کرنا اگر اس گھر میں کچھ ہوا تو تیرے کو ضرور خانے کو ملے گا اب یتیم کا جملہ سن لیجے بس خدا قسم مجی سے ہی تمام ہو جائے گی یتیم کا جملہ سن لیجے یتیم کہتا ہے اے پیغمبر کی بیٹی میں ہرگز تیرے دروازے پہ نہ آتا میں کبھی پھوک کا سوان نہ کرتا اس لیے کہ میں پڑے شریف باپ کا بیٹا مگر اے پیغمبر کی بیٹی مجھے پھوک لے آئی فاطمہ زہرہ نے سنا فضہ کا آواز دی دوڑی ہوئی فضہ آئی کہا جی بی بی کہا ہے فضہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے یہ بچہ تین دن سے بھوکا ہے اس کی ماں بستر بیماری پہن فضہ نے سر جھکایا اور سر جھکا گیتی ہے اے بی بی ارے آپ کو تو معلوم ہے کہ آئے آپ کے بچوں پر تیس رہ فاقہ ہے فضہ سے کہا جاؤ ابو حسن کو بلا کے لاؤ ابو حسن آئے آتے ہیں کائنات کا مالک آیا جنب فاطمہ زہرہ گیتی ہیں ابو حسن یہ بچہ تین دن سے بھوکا ہے اس کی ماں بستر بیماری پہن اس کے باپ کسایا اس کے سر سے اڑ چکا ہے کبھو ہمیں اس کا پیڑ برنا ہے ابو حسن کائنات کا مالک سر کو جھکا کے تھوڑا ہو جاتا ہے جنب فاطمہ زہرہ نے پسر کی چادو دار کے ابو حسن کے ہاتھ میں دی کہا اسے گروی رکھ دو مجھے بچین کا پیڑ بھارنا ہے ابو حسن مزار گئے گروی رکھا جون آئے فضہ نے آکا پیسا فاطمہ زہرہ نے روٹیا پکائی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا میرے لال کھانا کھالے میرے بچے کھانا کھالے یتیم بھوکا تھا یتیم نے کھانا کھانا شروع کیا کھانا شروع کیا کھاتے کھاتے بچہ بکا اے پیغمبر کی بیٹی بس میرا پیڑ بھر گیا بس سن لیے مجیس امام کر رہا ہوں اے پیغمبر کی بیٹی میرا پیڑ بھر گیا تو وہ جو بچی ہوئی کچھ روٹیا لکھی تھی نا پیغمبر کی بیٹی چاہتی ہے کہ وہ بچی بھی روٹیا اس یتیم کے دامن بے باندھو مگر یتیم کہتا ہے اے پیغمبر کی بیٹی ارے تو رکھ لے تیرے بچے بھی تو فاقی سے ہیں اے پہ کہوں گا نہیں ارے ان کے سر پہ ان کے باپ بس آیا موجود ہے اے فاطمہ زیرا ذرا کربلا میں آؤ حسین کی بیٹی زتینہ چھے بہینے گالی از گھر کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بود پانی دے رہے والا نوپا یہ ماں تمہارا انتظار کریں موسیقی